آج دنیا میں لگ بگ پندرہ ہزار سے بھی زیادہ نیوکلئر ویپنز موجود ہیں اور دنیا کے بانوے پرتیشت نیوکلئر ویپنز یعنی کی تیرہ ہزار آٹھ سو نیوکلئر ویپنز دنیا کی دو بڑے دیش یعنی کی یو ایسے اور رشیہ کے پاس موجود ہیں نیوکلئر ویپن کی یہ سنکھیا اتنی ہے کہ ان سے اس درتی کو ایک بار نہیں بلکہ پچاس سے پچپن بار پوری طرح سے تباہ کیا جا سکتا ہے لیکن جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دوسرے ویشید کے دوران یو ایسے دوارہ جیپین کے خلاف ایٹومک بوم استعمال کیے گئے تھے اور تب سے اب تک کوئی بھی ایٹومک بوم کسی بھی یود میں استعمال نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی کیا جانا چاہیے تو چلی دوستو دیکھتے ہیں دنیا کے کن دیشوں کے پاس کتنے نیوکلئر ویپنز ہیں اور کون کونسی بیلیسٹک اور انٹی بیلیسٹک میسائلز موجود ہیں اور ہم جانیں گے کہ نیوکلئر ویپن کی شروعات کیوں ہوئی اور جیپین پر ایٹومک بوم کیوں گرائے گیا تو چلی دوستو دیکھتے ہیں نیوکلئر ویپن پر یہ ایک کیس ٹڈی سب سے پہلے بات آتی ہے کہ نیوکلئر ویپنز بنائے کیوں گئے اور یہ سب سے پہلے بنائے کب گئے تو اس چیز کو جاننے کے لیے ہمیں ٹائم میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا تو بات ہے انیس سو چودہ یعنی کی پرتم بیشید کی پرتم بیشید میں جتنے آدھونی ختیار استعمال کیے گئے تھے اس سے پہلے کسی بھی بیشید میں اتنے آدھونی ختیار استعمال میں نہیں کیے گئے تھے تو یہ دیکھتے ہوئے سبھی دیشوں میں ایک دوسرے سے بہتر اور آدھونی ختیار بنانے کی ہور لگ گئی تھی کیونکہ پہلے بیشید کے بعد جرمنی میں تارہ شاہ ہٹلر کا قبضہ ہو گیا تھا جو کی چاہتا تھا کہ اس کے آس پاس سبھی پڑوسی دیش پر اس کا قبضہ ہو اور وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکے اور ہٹلر نے ایسا کرنا شروع بھی کر دیا تھا اس کے لئے ہٹلر نے دنیا میں سب سے آدھونی ختیار بنانے شروع کر دیا تھے فائٹر پلینز سے لے کر لانگ رینج مسائلز بھی بنانے شروع کر دی تھی یہ سب دیکھتے ہوئے امریکہ اور سوویٹ یونین یعنی کی رشیا کو لگا کی اگر کر کوئی دیش اور آدھونی ختیار بنا لیتا ہے اور ان پر اٹیک کر لیتا ہے تو ان کے پاس جوابی حملے کے لئے کوئی بھی آدھونی ختیار نہیں ہوگا تو امریکہ اور سوویٹ یونین یعنی کی رشن نے بھی سوچا تو ان کے پاس بھی کچھ آدھونی ختیار ہونے چاہیے جس سے کہ وہ دشمنوں کو آسانی سے ہارا سکیں اب وقت آتا ہے ورلڈ وار ٹو کا جہاں پر ہٹلر کے خلاف کچھ ایڈیوپن کنٹریز یعنی کی مطر دیش اکٹے ہو کر یوں لڑ رہے تھے اس وقت تک یو ایسے ورلڈ وار ٹو میں شامل نہیں تھا لیکن انیس سو اکتالیس میں جب ایمپائر آف جیپان میں تانہ شاہ جیسے ویقتی تو والا ویقتی ہیڈے کی تو جو وہاں کا پرائم نیسٹر بنا تو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی گلدی کر دی تھی جو کی آگے جا کر جیپین کو ایٹومک ممکہ گہر جیڑنا پڑا تھا اور اسی کی وجہ سے آج سبھی دیشوں میں نیوکلئر ویپن کی ریس لگی ہوئی ہے ایمپائر آف جیپان کا پرائم نیسٹر ہیڈے کی تو جو پرائم نیسٹر بننے سے پہلے یعنی کی انیس سو اکتالیس سے پہلے آرمی میں بڑی پوسٹ پر نیوک تھا لیکن انیس سو اکتالیس میں ہیڈے کی تو جو جیپین کا پرائم نیسٹر بن گیا اور جیپین کو اس وقت ایمپائر آف جیپان اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ اس وقت جیپین کے انڈر بہت سے دیش آتے تھے آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہو یہ انیس سو اکتالیس کا ایمپائر آف جیپین کا میپ ہے لیکن انیس سو اکتالیس میں یہ پورے لال رنگ کا علاقہ یعنی کی چائنہ کا پوروی علاقہ کوریا کنٹری یعنی کی نورت کوریا ساؤت کوریا دونوں جیپین کے انڈر آتے تھے تو یہی وہ اہنکار تھا اس وقت جیپین کے پرائم نیسٹر ہداکی دوجو کو کی اس کا جیپین اور ایمپائر بہت بڑا ہے اور وہ اسے اور بڑا کرنا چاہتا تھا یہاں اب بات کرتے ہیں اس گلتی کی جو کی انیس سو بیالیس میں کی گئی تھی انیس سو بیالیس میں ہداکی دوجو نے یو ایسے کے الاسکا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹاپوں کا ایک سموہ ہے جسے آلوشن آئیلینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ آئیلینڈ یو ایسے کا علاقہ تھا یعنی کی یو ایسے کے انڈر آتا تھا آپ یہ میپ پر دیکھ سکتے ہو جو یہ نیلے رنگ کے حصے ہیں جو ایمریکہ کے انڈر تھے اور اسی کے ساتھ جو یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹاپو دیکھ رہے ہیں ہم انہی کی بات کر رہے ہیں ان پر جیپین قبضہ کرنا چاہتا تھا اور جیپین نے ان پر حملہ کر دیا تھا اور قبضہ کر دیا تھا اب یہ وہ موڑ تھا جب ورڈ وار ٹو پر یو ایسے بھی شامل ہو گیا تھا یو ایسے نے ان ٹاپو پر اپنی پوج بھیجی لیکن یو ایسے کی وہ پوج کی ٹکڑی وہاں پر وہ یود ہار گئی تھی پھر یود لگتار چلتا رہا اور امریکہ نے دوسری بار پھر پوج بھیجی اور اس بار امریکہ نے جیپینی سینہ کو قدیڑ دیا تھا اور واپس سے ان ٹاپو پر اپنا قبضہ کر دیا تھا لیکن جپان اس وقت بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا کیونکہ اس وقت بھی اس کے پاس بہت بڑا حصہ موجود تھا پھر دوسرے ویشوید کے دوران ورڈ وار ٹو کے ٹائم ہی چین کے ناغرک بھی جپانی سینہ کے غلاب لڑ رہے تھے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے کی ایمپائر آف جپین میں چین کا پوروی حصہ بھی آتا تھا تو اس طرح جب چاروں اور سے ایمپائر آف جپان پر حملہ ہونے لگا پھر بھی جپان ہار ماننے کو تیار نہیں تھا پھر اگست انیس سو پنتالیس میں امریکہ دوارہ جپان کو چتابنی دی گئی تھی کی ہار مان لو نہیں تو بھاری نقصان کے لیے تیار رہیں لیکن جپان امریکہ کی بات کو انسونی کر دی تھی اب کیونکہ امریکہ تو کافی وقت سے ایڈوانس ویپن سسٹم بنانے میں اپنا کافی پیسہ خرچ کر رہا تھا اور بہت سے ایڈوانس ویپن انہوں نے بنا بھی دیئے تھے ان میں سے ایک ایڈوانس ویپن تھا ایٹومک بم یعنی کی نیوکلئر ویپن جو کی اس وقت کسی بھی دیش کے پاس نہیں تھا لیکن امریکہ نے نیوکلئر ویپن بنا لیا تھا جسے انہوں نے چھے اگست کی صبح فائٹر پلین میں جپان کے ایک شہر ہیروشیما کے اوپر گرا دیا تھا اور اس نیوکلئر بم کے زمین سے ٹکراتے ہی اسی دماکے کے ساتھ اسی ہزار سے زیادہ لوگ بھاپ بن گئے تھے اور راک میں تبدیل ہو چکے تھے اور لاکھوں لوگ گھائل ہو گئے تھے لیکن جیپان تب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا پھر نو اگست کو امریکہ نے دوسرا ایٹومک بم جیپان کے شہر ناغہ ساکی پر گرا دیا تھا جس میں لگ بگ اتنے ہی لوگ یعنی کی تقریباً اسی ہزار سے زیادہ لوگ دماکے کے ساتھ بھاپ بن کر راک بن گئے تھے اور لاکھوں لوگ گھائل ہو گئے تھے تو دونوں دماکوں میں ملا کر کل ایک لاکھ ساٹھ ہزار لوگ مارے گئے تھے اور یہ کوئی ایگزیکٹ سنکیہ نہیں ہے اس سے بھی زیادہ لوگ جیپان میں مارے گئے تھے کئی لوگ مانتے ہیں کہ مننے والوں کی سنکیہ دو لاکھ سے بھی زیادہ تھی لیکن یہ سبھی مرتوی تو تتقالی تھی اس بوم دماکے کے پچاس سال بعد تک بھی اس بوم کے کیمیکل رییکشن کی وجہ سے لوگوں پر اس کے اثر دیکھنے کو ملتے تھے کیونکہ کئی لوگ اپائیج ہو چکے تھے اسی پرمانوں حملے کے ساتھ ورلڈ وار ٹو تو ختم ہو گیا لیکن اتنا خطرناک ہتیار دیکھ کر سبھی دیشوں کے ہوسٹ چکے تھے کہ کوئی ایسا بھی ہتیار ہو سکتا ہے جس سے کی اتنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہو تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے دو دیشوں کے بیچ ایسی لڑائی جو کی صحیح معنی میں کبھی لڑی ہی نہیں گئی تھی یہ لڑائی تھی یو ایسے اور یو ایسس آر یعنی کی سوویت یونین کے بیچ جسے نام دیا گیا کوئیڈ وار اصل میں اس لڑائی میں کبھی بھی یو ایسے اور سوویت یونین یعنی کی رشیہ نے آمنے سامنے ڈائریکٹ لڑائی نہیں لڑی تھی اس لیے اسے کولڈ وار کہتے ہیں ہوا یوں کی یو ایسے چاہتا تھا کہ دنیا کے سبی دیش کیپٹیلائزیشن اور ڈیموکریسی کو اپنائیں جس میں ان سبی کا لیڈر یو ایسے رہے گا وہیں دوسری اور یو ایسے سار یعنی کی سوویت یونین چاہتا تھا کہ پوری دنیا میں کمیونیزم ہو اور کمیونیزم پھیلے جس میں ان کا لیڈر یو ایسے سار ہو یعنی کی سوویت یونین ہو تو اسی ریس کے چلتے دونوں دیشوں نے اندہ دن ایڈوانس نکلئر ویپن بنانے شروع کر دیئے ورلڈ وار ٹو میں تو دو ایٹومک بم کو ایروپلین سے فیکا گیا تھا لیکن اب دونوں دیشوں کے بیچ ریس شروع ہی مسائلز بنانے گی ایسی مسائلز جو کی اپنے دیش سے ہی لانچ کی جا سکے اور ساتھی ایٹومک بم کو لے جا سکے اور دوسرے دیش پر اٹیک کر سکے اس کے لیے لمبے سے لمبے دوری تک مار کرنے والی مسائلز بنائی گئی جسے بیلیسٹک مسائل بھی کہتے ہیں جب یہ دونوں دیش ایسا کر رہے تھے تو اور دیش بھی وہاں پر شاند کیسے بیٹھنے والے تھے 1949 میں رشیہ نے پہلی بار اپنا ایٹومک بم پریکشن کیا تھا 1902 میں یوکے نے 1960 میں فرانس نے 1964 میں چائنہ نے نیوکلئر ویپن ٹیسٹ سکسیسپولی کیا تھا پھر 1974 میں بھارت نے بھی اپنا پہلا ایٹومک بم پریکشن سکسیسپولی کر لیا تھا اسی سمیں 1960 سے 1980 کے بیچ میں اسرائیل بھی نیوکلئر پاورپول کنٹری بن گیا تھا یہ سب دیکھتے ہوئے اب پاکستان بھی کانچک بیٹھنے والا تھا 1998 میں پاکستان بھی نیوکلئر ویپن کنٹری بن گیا تھا اب 2006 میں تانہ شاہی دیش نورت کوریا بھی اس ریسٹ میں شامل ہو گیا 2006 میں نورت کوریا نے بھی اپنا ایٹومک بم پریکشن سکسیسپولی کر لیا تھا 1991 میں یہ کولڈ وار تو ختم ہو گئی تھی جب سوویت یونین کے کئی ٹکڑے ہو گئے تھے دیش ہے رشیہ کے پاس اس وقت سات ہزار سے بھی ادھیک نیوکلئر ویپن موجود ہیں رشیہ اب تک سات ہزار سے بھی ادھیک نیوکلئر ویپن ٹیسٹ کر چکا ہے رشیہ کی RS-12M انٹر کونٹینینٹل بیلیسٹک مسائل رشیہ کی سب سے لمبی دوری تک مار کرنے والی بیلیسٹک مسائل ہیں جس کی مارک شمتہ دس ہزار کلومیٹر سے ادھیک ہے وہیں دوسرے نمبر پر یو ایسے آتا ہے یو ایسے کے پاس 6800 سے بھی ادھیک نیوکلئر ویپن موجود ہیں اور دونوں دیش رشیہ اور یو ایسے کے پاس دنیا کے 92% نیوکلئر ویپن موجود ہیں جس کی وجہ تھی کولڈ وار یو ایسے اب تک 1400 نیوکلئر ٹیسٹ کر چکا ہے جو کی پوری دنیا میں سب سے ادھیک ہے دنیا میں سب سے ادھیک لمبی دوری کی رینج والی بیلیسٹک مسائل ابھی امریکہ کے پاس ہی ہے امریکہ کی lgm 30 منٹ من 3 بیلیسٹک مسائل کی مارک رینج 13000 کلومیٹر ہے وہیں چین کے پاس 270 نیوکلئر ویپنز ہیں اور چائنہ کے پاس 12000 کلومیٹر تک کی مارک شمطہ والی مسائلز موجود ہیں وہیں بھارت کے پاس 130 نیوکلئر ویپنز موجود ہیں جبکہ پاکستان کے پاس 140 نیوکلئر ویپنز موجود ہیں دونوں ہی دیشوں میں اب تک 6-6 بار نیوکلئر ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور پاکستان کے پاس سب سے لمبی دوری والی بیلیسٹک مسائل شائن 3 ہے جس کی مارک رینج 2700 کلومیٹر ہے جبکہ بھارت کی سب سے لمبی دوری والی بیلیسٹک مسائل اگنی 5 ہے جس کی مارک شمطہ 8000 کلومیٹر ہے اور اگنی 6 مسائل پر ابھی کام چل رہا ہے جس کی مارک شمطہ 12000 کلومیٹر تک ہوگی اور اگر بات کریں نیوکلئر ویپن کے حساب سے رینکنگ کی تو ریشیا نمبر ایک پر آتا ہے یویسے نمبر دو پر فرانس نمبر دین پر چائنہ نمبر چار پر یونائٹیل گنگڈم نمبر پانچ پر پاکستان نمبر چھے پر ہمارا بھارت نمبر سات پر اسرائیل نمبر آٹھ پر اور تانہ شاہی دیش یعنی کی نورتھ گوریا نمبر نو پر آتا ہے لیکن اگر میں سچ کہوں تو ان نمبر سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے کیونکہ کسی بھی بڑے دیش کو ختم کرنے کے لیے پانچ سے چھے ہائیڈروجن بم بہت زیادہ ہے جو کی پوری مانپتہ کو ختم کر سکتے ہیں اب اتنا ہی نئی سیفٹی کے لیے بھی ان دیشوں نے اپائے نکالا ہے یعنی کی انٹی بیلیسٹک مسائل سسٹم کا یعنی کی اگر کوئی ایٹومک حملہ کرتا ہے تو اس کی ایٹومک مسائل کو اوپر وائیو منڈل میں ہی نشت کیا جائے گا اب اس طرح کی انٹی بیلیسٹک مسائل سسٹم ابھی تک یو ایسے چائنہ رشیہ ازرائیل انڈیا ایران اٹلی اور یوکے کے پاس ہی موجود ہیں تو آپ اس چیز سے انتاظہ لگا سکتے ہو کہ دنیا ویپن کے معاملے میں جتنا زیادہ ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے اتنی ہی مانو جاتی کو خطرہ بڑھتا جا رہا ہے یعنی یہ اتنا ہی مانو جاتی خطرے کی اور بڑھتی جا رہی ہے میرا ویکتیگت ماننا یہ ہے کہ سبھی دیشوں کو اپنے ویپنری سسٹم پر کم دھیان دینا چاہیے اور لوگوں کی ڈیویلپمنٹ پر زیادہ دھیان دینا چاہیے کیونکہ انڈرزرٹ وہی ہے یہ سبھی ویپن بنانے پر کیونکہ ان سبھی ایڈوانس ویپن کو بنانے کا آخری خطرہ ہماری مانو جاتی کے لیے ہی ہے تو آج کے لیے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیوکلئر ویپن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں پلیز کومنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا اور ورلڈ وار ٹو میں کیا یو ایس اے کو نیوکلئر ویپن استعمال کرنا چاہیے تھا یا پھر نہیں یہ بھی کومنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اسی طرح کی مزہدار اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ساتھ ان تک جوڑے رہنے کے لیے اور اس ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے آپ سبی کا تہدل سے بہت بہت دنیا